بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں US Ambassador in Islamabad کی جو لیٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹ آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور F1 ویزا سٹوڈنٹ ویزا اس کی بات کریں گے اور B1 B2 ویزٹر ویزا ان کے انٹرویو اور اپوائنٹمنٹ کی بات کریں گے اور جن سٹوڈنٹ بھائیوں نے US کا سٹوڈنٹ ویزے کے لیے درہاز دیتی اپوائنٹمنٹ کے لیے درہاز دیتی ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے تو آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے بھی US کا کسی بھی کٹیگری کا ویزا اپلائی کیا ہے وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جو باتیں بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے کیونکہ آپ ویڈیو کو نہیں دیکھتے اور پہلے ایک آدھ منٹ میں ہی آپ کمنٹ کر کے چلے جاتی ہیں جو کمنٹ آپ کرتی ہیں اس کا آر ریڈی میں ویڈیو میں جواب دے چکا ہوتا ہوں تو اس لیے میں دوبارہ آپ کو رپلائی نہیں کرتا تو اس لیے ویڈیو کو لازٹک دیکھئے اور اس کے بعد آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتی ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے جن بائیوں نے نہیں کیا بھی تاکب جی تو دوستو اس وقت یو ایس ایمبیسی کی بات کرتی ہیں سب سے پہلا سوال یو ایس ایمبیسی اوپن ہے یا نہیں اوپن بلکل یو ایس ایمبیسی اوپن ہے وی ایف ایکس گلوبل کی جو سروسیز ہیں وہ بھی اوپن ہے دیکھا ہے ایک بات کلیر ہو گئی کہ ایک تو ایمبیسی اوپن ہے اور جو سروسیز ہیں ایمبیسی کی جو سیٹھرڈ پارٹی جو سروسیز پروائیڈ کرتی ہیں آپ کو وہ بھی اوپن ہے آپ وی ایف ایکس گلوبل یا کسی بھی اور جو سروسیز ہیں جو آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں ویزا لینے اور ڈاکومنٹس اپلائی کرنے میں آپ ان کی مدد لے سکتی ہیں تمام سروسیز اوپن ہیں اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں کہ اس وقت آپ کس کس کیٹیگری کے لیے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کس کس کیٹیگری کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ تمام کیٹیگری کے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں یو ایس کے ویزٹ ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں بزنس ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں سٹیڈی ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اور کسی بھی کیٹیگری کا ویزا آپ یو ایسے کا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تو ہوگے آپ کے سوال اب بات کرتے ہیں یو ایس امبیسی سے جو اپ ڈیٹ آئی ہیں ان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کی جو سٹوڈنٹ ویزا ہے یو ایس امبیسی کا جن بائیوں نے پہلے اپلائی کیا تھا لائک میں آپ کو بتا رہا ہوں دسمبر میں دسمبر سے لے کر جون کے درمیان میں جن بائیوں نے اپلیکشن دی تھی سٹڈی ویزے کے لیے ان کو آپ مبارک بات دے لیجیے یا پھر آپ خوش قسمت کہہ لیجیے یا لکی کہہ لیجیے وہ اس لیے کیونکہ یو ایس امبیسی ان اسلام آباد اور دلی نے یہ انانوسمنٹ کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا جو فوکس ہے وہ ان سٹوڈنٹ کو کریں گے جن کی جو کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں یا آنے والے ایک تو مہینوں میں ہوں گی ہمارا زیادہ فوکس ان لوگوں پر ہوگا ان سٹوڈنٹ کو ہوگا جن کی کلاسیں یو ایس میں شروع ہو چکی ہیں یہاں آنے والے ایک دو مہینوں میں شروع ہوں گی ہم پہلے ان لوگوں کو کلیر کریں گے ان لوگوں کو ویزا دیں گے اور جن بائیوں نے یو ایس کا سٹوڈی ویزا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا ہے وہ تیار ہو جائیں اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپنے انٹرویو کے لیے آپ کی جو مقررہ تاریخ ہے جس کے اوپر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ اس کے اوپر تیار رہیے انشاءاللہ آپ کو انٹرویو اسی ڈیٹ کے اوپر ہوگا اور ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ جن بائیوں کی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوئی تھی مقررہ تاریخ کے اوپر آپ کینسل کر دی گئی تھی آپ ان کے لیے دوبارہ چانس ہے کہ وہ اپلائی کر سکتی ہیں آپ ان کو جو نیو ڈیٹ ہے وہ جلد ہی مل جائے گی پندنہ سے بیس دن کے اندر اندر تو جلدی کیجئے جن لوگوں نے یو ایس کا سٹیڈی ویزا اپلائی کیا ہے وہ جلدی سے جلدی تمام کے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کریں اور اپوائنٹمنٹ لیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد ہی یو ایس کا سٹیڈی ویزا مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وزٹ ویزا کی بی ون بی ٹو ویزا کی جن بائیوں نے بھی آج سے پہلے جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جلائی کے مہینے سے پہلے جن بائیوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی وزٹ ویزا کی بی ون یا بی ٹو ویزا کی تو ان لوگوں کے لیے یہ نیوز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹ ملے لیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگست کے لاسٹ میں آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جائے یہ بات کنفرم ہے جن بائیوں نے ابھی ابھی جون سے لے کر جلائی کے جو پندرہ سے بیس دن گزر چکے ہیں اس دوران آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے وزٹ ویزا بی ون پی ٹو کیٹاگری کا تو آپ کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہے آپ کی جو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ آپ کو لیٹ ملے گی اگست کے انڈ میں یا پھر اگست کے بعد وہ اس لیے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی کہ اس وقت یو ایس امبیسی کا زیادہ فوکس سٹوڈنٹ کی اوپر ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کی کلاسز زیادہ تر جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی کلاسز یو ایس میں شروع ہو چکی ہیں یا پھر آنے والے ایک دو مہینوں میں شروع ہوں گی تو اس لیے یو ایس کی جو امبیسی ہے وہ زیادہ فوکس کر رہی ہے کہ سٹوڈنٹ کو جلدی سے جلدی یو ایس میں لائے جائے سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر تو اس لیے سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر کام چلدی ہو رہا ہے جلدی اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے جلدی انترویو ہو رہے ہیں اور جلدی ہی ان کو ویزا دیا جا رہا ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ جلدی سے جلدی وہ جا کر اپنی کلاس جوائن کریں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف سٹوڈنٹ کو ہی ویزا ملیں گے اب جن کی پہلے اپوائنٹمنٹ بک ہو چکی ہے ان کو ویزا ضرور ملے گا پانچ سے دس دن لیٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ویزا ضرور ملے گا آپ نے کسی بھی کٹیگری کا ویزا جون سے پہلے اپلائی کیا ہے تو آپ کو مقررہ طریقے اوپر آپ کو انٹرویو بھی ہوگا اور آپ کو جو پندلہ سے بیس دن لیتے ہیں یو ایس ایمبیسی تو اس کے بعد آپ کو ویزا بھی ضرور ملے گا جی تو دوستو یہ تھے کچھ آپ کے سوال کچھ یو ایس ایمبیسی کی اپڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کے جتنی بھی سوال ہیں بی ون بی ٹو ویزا کرلیٹڈ اور ایف ون ویزا کرلیٹڈ سٹوڈنٹ ویزٹ ویزا کرلیٹڈ تمام کلیر ہو چکے ہوں گے اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا ریپلائی ضرور دیا جائے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی کی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو ریڈ کلر کا بٹن ہے تیچ ویزا چینل کی اوپر آپ اسے دبا دیجئے سسکرائب کا اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا جب آپ بیل کے آئیکن کو دبائیں گے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا ایک بات اور جن بھائیوں نے بھی اٹلی کا سیزنل یا پھر نون سیزنل ویزا اپلائے کیا ہے وہ نیچے دیئے یہ لنک کے اوپر کلک کر کے جو دوسرا چینل تیچ ویزا پنجابی ہے اس کو ویزٹ کر سکتی ہیں اس کے اوپر ہم ڈیلی بیسز پہ اٹلی کی امیگریشن اور سیزنل ورک پرمٹ کے ریلیٹڈ نولا آستا کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں تو پلیز ایک بات نیچے دیئے یہ لنک کے اوپر کلک کر کے آپ تیچ ویزا پنجابی چینل کو ویزٹ ضرور کیجئے جی تو دوستو لاسٹ پہ ہم بات کرتی ہیں ان کمنٹس کی اور ان باتوں کی جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہوتی ہیں جنہیں آپ لوگ ہی شیئر کرتے ہیں اور متساک پہنچتی ہیں جو کہ زیادہ تر فراڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی نے اپنی جو فیز ہے ویزٹ ویزے کی وہ برہا دی ہے بلکل نہیں جو یو ایس ایمبیسی کی پہلے فیز تھی ایک سو ساٹھ ڈالر وہیں ہے آپ کو وہیں پے کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ مل جائے گی ایک سو ساٹھ یو ایس ڈالر اس سے زیادہ اپنے فیز پے نہیں کرنی اور یہ سٹوڈنٹ ویزا بزنس ویزا اور ٹورسٹ ویزا تینوں کیٹاگری کے ویزوں کے لیے ایک ہی فیز ہے تو آپ کسی بھی ایجنڈ کے حتیچار کے آپ زیادہ فیز پے مت کیجئے گا ٹورسٹ ویزا کی فیز بھی ایک سو ساٹھ ہے بزنس ویزا کی فیز بھی ایک سو ساٹھ ہے اور سٹیڈی ویزا کی فیز بھی ایک سو ساٹھ ہے اور جو ورک ویزا ہیں جو ریزیڈنٹ ویزا ہیں ان کی فیز ایک سو نبے یو ایس ڈالر ہے تو آپ اس بات کو دہان میں ضرور رکھئے گا کہ جو ایک سو ساٹھ یو ایس ڈالر جس کی فیز ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا بزنس ویزا اور ٹورسٹ ویزا ہیں اور جن ویزا کیٹاگری کی فیس ایک سو نبے یو ایس ڈالر ہے وہ ریزیڈنٹ ویزاز ہیں اور ورک ویزاز ہیں تو یہ آپ بات دھیان میں ضرور رکھئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یو ایس امبیسی جو ہے وہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ایمیل کا اکاؤنٹ اس کا بھی جائزہ لیتی ہے آپ کو انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے جی نہیں بالکل ایسا نہیں ہوتا کچھ کیسیز ایسی ہوتی ہیں جن کے کافی زیادہ ڈیٹیل میں وہ انفرمیشن لینا چاہتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو بتانا لازمی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کن کن سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر لانگ ان ہیں کن کن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر ٹویٹر کے اوپر یہ سب کچھ آپ کو انہوں نے بتانا ہوتا ہے ان کو بتانا ہوتا ہے جو ایک فارم ملتا ہے آپ نے اس کے اوپر تمام جو اپنی انفرمیشن ہے وہ پروائیٹ کرنی ہوتی ہے یو ایس ایم بیسی کی امبلے کو جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سوال تھے یو ایس ایم بیسی کے لیٹڈ وہ کلیر ہو چکے ہوں گے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ